ایدے قربا کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کو سجا سوار کر گلیوں میں پھرانا ہر بچے کا پسندیدہ مشکلہ ہے یہی وجہ ہے کہ پشاور کے گلی کو جو وہے ہاروں اور مینڈی کے رنگوں سے رنگے جانور نظر آتے ہیں پشاور سے ریپورٹ کر رہے ہیں عظم رحمان چھم چھم کی آوازیں، پچوں کا رش، یہ مناظر ہے پشاور کی گلیوں کے اید کے قریب آتے ہی شہری اپنے اپنے موویشوں کو سجا کر شہر بر کے چکر لگاتے ہیں یہ سب کوئی تو بچوں کے لیے یہ بچے چھوڑتے نہیں ہیں بار بار کہتے ہیں لاؤ لاؤ ابھی ہم لائے ہیں پھر ابھی اس کو سجانا ہے پھر انہوں نے گمانا ہے بچے بھی ان دنوں کی طاقت میں ہوتے ہیں کوئی گلے میں ہار پیناتا ہے کوئی سر پر بندیاں تو کوئی پیروں میں گنگرو ہم رات کو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ سارے چکر لگاتے ہیں پھر رات کو لاتے ہوں اس کی گنگرو کے آواز بہت اچھی ہوتی ہے جانور کی سجاوٹ کا سمان بیشنے والے دکنداروں کی بھی چاندی ہو گئی لیکن دکندار بھی مہنگائی کا رونا روتے رہے ہر سالہ میسی دکانیں سجاتے ہیں خاص کر بچے جانور لاتے ہیں بڑے جانور لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو گنگرو پیناو یہ پیناو ہار پیناو ہار بغیرہ پس ان دنوں میں سائی جاتی ہے ہر بچے اپنے جانوروں کو سجا اور سنوار کر ساتھیوں کو ہارانے کے چکر میں ہے کیمرمن ملک عدل کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور